اللہ کو گالیاں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں مملکتِ خداداد پاکستان کا حکمران کس لشے میں ہے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی کہاں گئے وہ سادات کہاں پیرانِ طریقہ اللہ ماشاءاللہ وہ اپنے آپ کو توہیدی قرار دینے والے میرے رب کو گالیاں دی گئیں ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے من سب اللہ من سب اللہ کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یا عباد اللہ یا عباد اللہ قومو لعزمتِ اللہ قومو لعزتِ اللہ جس کو جس فورم پر جس جگہ دنیا کے جس کونے پر اللہ کی عزت کے لحاظ سے دلیل کی ضرورت پڑی بندہ سر کے بل چل کے اللہ کی عزت کی دلیلیں دے گا جیسے یہ جیسے یہ گدہ بکواس کر رہا تھا کہ میں نے اللہ سے پوچھا تو وہ دہائیں بائیں دیکھنے لگا اس نے جواب ہی نہیں دیا اوہ کھوتے پہلے اللہ کے بندوں سے تو بات کرتا ہے میں دو منٹ میں بڑے سے بڑے ملحد کو الٹا کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ امر زلیل ہے ایک کفر نہیں اس کے اس گفتگو میں درجنوں کفر ہیں جس کی ساری عزتیں ہیں اس ذات کی تو ہی ہوئی اور کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں کچھ لوگ برطانیہ کے خاکے بنانے والوں کے خلاف تو بول لیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر کوئی حضرت سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ماز اللہ ماز اللہ کافر کہے تو ان کی زبانیں گوڑ ہو جاتی گوجرہ والا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا جب میں جیل میں بند تھا اور عددوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے میرا چیلنج ہے شرق سے غلق تک آؤ سپریم کورٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ ورنہ سارے اسی اسی کوڑے کھاؤ ہے عجب تیری خطابت ہے عجب تیرے مطالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے چالی پیر جو آج اللہ کی توہین پر تو سوے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رب کی توہین ہو گئی اور وہ اپنی گدیوں سے اٹھے نہیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین نہیں ہوئی تھی صرف فرق بیان کیا گیا تھا کہ دوسرے ان کو نبوت کے درجے پہ مانتے ہیں اور ہم ان کو سالحہ متقیہ زکیہ نقیہ تقیہ عابدہ سابرہ شاکرہ محدشہ مفسرہ ولیہ سب کچھ مانتے ہیں مگر ان کو نبیہ نہیں مانتے ہیں ہر بندے کو تو پتا نہیں کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کے لیے سعودی حکومت سے ٹکر میں نے لی اس کے نتیجے میں مدینہ ائرپورٹ پر مجھے روکا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو الحقدة من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینہ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سیدی الابلین والآخرین وعلا آلہی واصحابہ اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اکبر مولا آلیک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا آلیک واصلیم محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فردن علی الاممی رب صلی اللہ وسلم دائیماً آبدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلاله وعم نواله واتم برانه وازم شانه واجلہ ذکره وعزہ اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 Oculus کے دربارہ گہر بار میں حدید رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر مرکزی جام مسجد رضا مجتبا مرکز سرات مستقیم گوجرانوالا میں جمعہ کا دن اللہ نے ایک بار پھر ہمیں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس مسجد میں ہم نے طویل عرصہ سے ازان حق دی ہے اور کلمہ حق بلند کیا ہے آپ سب گواہ ہیں کہ گزشتہ سال جب کروڑنا کی وجہ سے پورے عالم اسلام پر ایک امتحان آیا یہاں تک کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف تک کو تالے لگ گئے اور ایک جمعہ وہ بھی تھا پاکستان میں سارے شہروں میں مسجد بند کر دی گئیں اور کوئی کھلی تھی تو دو تین نمازیوں کو اجازت ہوئی اللہ کا یہ کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اس مسجد میں نماز جمعہ علی لیلان عدا کی بڑے بڑے سکالر شیخ الاسلام اور بڑے بڑے نامنہاد مفکر جب مغرب کی بولی بول رہے تھے قرآن و سنت کی غلط تشریحات کر رہے تھے اللہ کے بروسے پر بندہ ناچیز نے اکیلے اس پورے طوفان سے ٹکر لی اور قرآن و سنت کے دلائل سے جو کچھ بیان کیا اس میں سے آدھا تو آپ سب کے سامنے حالات سے ثابت ہو چکا ہے اور آدھا انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا یہود و نصارہ تلے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پیچھے ہٹا دیا جائے اور ہمارے کئی مفتیان کرام آندھی کہیں باڑر پار ہوتی ہے تو وہ یہیں پہلے لیٹ جاتے ہیں اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جن لوگوں نے خیانت کی تھی قرآن و سنت کے اندر اور بندہ ناچیز نے ایک ایک غلطی ان کی بتائی تھی یہ صرف اللہ کا فضل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائت ہے ابھی ہم نے کرونا کا مقابلہ کر کے فتح کا جشن منانا ہی تھا کہ ایک اور سازش شروع ہوئی جس کے نتیجے میں میری اور آپ کی ملاقات منقطع ہو گئی اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ میں نے اس سازش پر بھی فوری طور پر ایک ایک شک و شبہ کا تفصیلی جواب دیا مجھے سمجھایا جا رہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں آپ چھپ کر جائیں بس اس پر ختم کر دیں بس یہی کافی ہے آگے نہ بولیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آگے مجھے بولنے ہی نہ دیا جائے تو میں کم از کم جو آلودگی پھیلائی جا رہی ہے اس کا صفایہ تو کروں اللہ کا فضل ہے کہ میں نے گرفتاری سے پہلے پینتیس گھنٹے کی گفتگو لائیو اس موضوع پر کی کہ جو شرنگیزی اور فتنہ فساد بھپا کیا جا رہا تھا اور اس دوران میں نے واضح طور پر وزیر آزم کے نام اور چیف آف آرمی سٹاف کے نام چیف جسٹس کے نام پریس کانفرنس میں لائیو اور پھر کھلا خط شایع کیا جس میں میں نے کہا کہ جن لوگوں نے توہین کا الزام لگایا ہے ان لوگوں کو اکٹھا کرو یہ الزام ثابت کریں تو مجھے اسی مجلس میں مجھ پر ٹو نانٹی فائیو سی کے تحت حد جاری کر دی جائے اور اگر نہیں اور بالکل نہیں تو پھر ان سارے لوگوں کو اسی اسی کوڑے مارے جائیں جو کم از کم سزا ہے ایسے الزام کی اور گرفتاری کے لحاظ سے میں ایک دن بھی اپنے مرکز سے غیب نہیں ہوا اور روزانہ لائیو بولتا رہا اور انہیں کہا کہ آپ گرفتار کرنا چاہیں تو کوئی تکلف نہ کریں مجھے فون کریں میں خود آ جاؤں گا کیونکہ اس سلسلہ میں جیل میں رہنا تو معمولی سی بات ہے بہرحال انہیں شاید میری بات پر اعتماد نہیں تھا اور آٹھ نو سو سپاہی لے کر مجھے گرفتار کرنے کے لیے وہ پہنچے اور پھر گرفتاری کا اور پھر اسیری کا مرحلہ آگے شروع ہوا اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب زلجلال نے اتنی چاشنی اور مٹھاس مجھے قید و بند کی سوگتوں میں اتا کی کہ کبھی زندگی میں اتنا اتمنان نہیں آیا تھا جتنا قید و بند کی اس چھوٹی سی چکی کے اندر اتمنان تھا نہ تلاوت قرآن میں اتنا پہلے کبھی سرور آیا تھا نہ قرآن کے اندر تدبر میں اتنے کبھی پردے کھلے تھے نہ نماز کے اندر اس قدر کبھی چاشنی ملی تھی جو رب زلجلال نے مجھے اسیری کے دنوں کے اندر عطا فرمائی حالانکہ وہ قید تنہائی تھی اور اس طرح کی قید کہ جس میں بندہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ اس طرح کی کوششیں تھیں کہ اگر یہ باہر نکلے بھی تو پھر بول نہ سکے یا پہلے کی طرح یہ جو کتابیں دکھا دکھا کے باطل مٹاتا ہے اس کی یہ صلاحیتیں ماز اللہ ختم ہو جاتا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس چکی میں جو ایک تنور کی طرح تھی یعنی شدید گرمی میں پہلے دو ہفتوں میں ہی میرے جسم کا سارا چمڑا جو ہے وہ جھلس چکا تھا تقریبا دوڑھائی ہزار دانیں میرے بدن پر نکلے ہوئے تھے اور جو صورتحال کھانے پینے کی تھی شاید ایک نئی بیماری مجھے لاہق ہوئی بڑی محلک جو پہلے نہیں تھی نہ جانے وہ کھانے کی کسی مسئلے کا نتیجہ تھا یا بہرحال اللہ نے ان ساری سختیوں کے اندر اتنا سکون بخشا اتنا اتمنان بخشا کہ جو کچھ موت کا پہلے تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی نکل گیا کیونکہ بلکل جو فانسی گھاٹ کے ساتھ میری چکی تھی تو جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی تھی کہ آپ مان جائیں آپ آتھلکہ رکھیں آپ واپس ہو جائیں آپ اپنا جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال نہ کریں باہر نکل کے ہم سے غلطی ہوئی ہم نے آپ کو جو ہے وہ ناجائز بند کیا لیکن یہ ہے کہ اب ہم رہا کرنا چاہتے ہیں آپ باہر نکل کے ذرا تھوڑا سا آپ ہاتھ ہلکہ رکھیں یہ اڑھائی منہ کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط گرفتار کیا ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو تم مجھے مزید دھمکی بھی دیتے ہو اور غلطی بھی مانتے ہو اور کہتو اگر نہیں کروگے تو پھر یہ سختی ہوگی پھر یہ ہوگی تو میں نے بارہا انہیں کہا کہ یہ فورت شیڈول یہ چھوٹی مٹھی چیزیں کیا میں تو دین حق کی سربلندی کے لیے موت کا پھندہ چومنے کے لیے بھی تیار ہوں یہ بقاعدہ میں نے ان کو لکھ کے دے دیا میں نے کہا اگر میرے خون سے قیامت تک سنیت اور رافضیت کا فرق واضح ہو جائے اور جو رافضیت اہل سنت میں سرائط کر رہی ہے اور جو بد اعتقادی آ رہی ہے اگر میرے خون سے فرق پڑ جائے تو اس سے اور قیمت کیا ہوگی میری بڑی جان اللہ کے فضل سے وہ لمحات بھی بڑے احسن طریقے سے ظاہری تکلیفیں تو تھی ہی لیکن مشن کا جو صداقت کا پہلو تھا نظریہ کی جو حقانیت تھی اس کے وجہ سے میں نے کبھی گنے نہیں تھا کہ دن کتنے ہو چکے ہیں مجھے اور اب کتنے دن مزید رکھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں آخری دن ہی حساب کیا کہ جب مجھے نکال رہے تھے یہ مشکلات اہل حق پر شروع سے ہی آتی رہتی ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کلمہ حق ادا کرنے پر اس مرحلے میں جب سارے لوگ مسلک کی اس تعلیم کو یا تو سمجھ نہیں رہے تھے یعنی اکثر لوگ یا پھر کیا وجہ تھی لا تعلقی ظاہر کر رہے تھے تو رب ذو جلال نے مجھے اس مسلک کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی جو صفحہ پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم نے اس امت کو عطا فرما تھا میں اس تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا ورنہ وہاں کا ایک دن اور ایک رات اس کی ایک پوری تاریخ ہے اور آج چونکہ اللہ سمد کانفرنس کیا انعقاد کیا جا رہا ہے سندھ کا وہ عمر زلیل جس نے میرے رب کی حد درجہ توہین کی سبحان اللہ سمیناری سے پہلے ہم کر چکے ہیں لکھی شریف کی کانفرنس نے بھی ہم نے اس سلسle میں ذکر کیا اور اسی وجہ سے میں نے اگرچہ فور شیڈول سب جو کچھ بھی تھا میں نے کہا کہ مجھے ایک بار اللہ کی وحدانیت کے لیے اللہ جو سبحان ہے ہر عیب پاکی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کی جو توہین ہوئی ہے حد درجہ اس کے مقابلے میں علم حق بلند کرنے کے لیے مسجد رضا مجتبا کا رخ کرنا چاہیے تو میں آپ کے پاس اللہ کے فضل سے پہنچ گیا ہوں یہ ایک دن مجھے سہری کے ٹیم خیال آیا اور اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے میں نے مولانا محمد عدریس جلالی صاحب کو کہہ دیا میں تقریبا دو دس مہینے یہاں سے غیب رہا اس دوران علامہ محمد عدریس جلالی صاحب مسجد کی ساری انتظامیاں تحریک سرات مستقیم گوجرہ والا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گوجرہ والا الغالبون اور آپ سارے حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حق کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیا اور بہترین طریقے سے سارے معاملات کو آگے چلایا آج مجھے وہ چار مہینوں کے جمعہ یاد آ رہے ہیں کہ جب جیل میں مجھے ازانیں تو سنائی یہ ہے کہ وہ قید خانے میں ہو نہیں سکتا تو مجھے چار ماہ تک صرف زہر پڑنا پڑی آج اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے میرے پاس الفاظ نہیں کہ کتنے طوفانوں اور امتحانوں سے نکل کر پھر میں آپ کے سامنے ہوں ابھی میں جیل میں نہیں گیا تھا تو مجھے روزانہ کئی لیڈروں کے فون آتے تھے کوئی تو روزانہ میری قبر کھود رہا ہوتا تھا کہ تمہیں گولی مار دی جائے گی تمہیں اس طرح کر دیا جائے گا تم نہیں بچ سکو گے کوئی گھر جلانے کی دھمکیاں دے رہا تھا کوئی کسی طرح کی باتیں کر رہا تھا لیکن اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ میں اپنے زندہ نظری کے ساتھ زندہ تمہارے سامنے موجود ہوں بس میں مختصر چونکہ وہ طویل بات کا وقت نہیں موضوع اگلا بڑا طویل ہے میں نے کیسے قید کٹی سب بتا سکتا نہیں یہ جب اڑھائی ماں کے بعد مجھے کلم ملا تو میں نے یہ جیل میں لکھا میں نے کیسے قید کٹی سب بتا سکتا نہیں جو بتانا لازمی ہے وہ چھپا سکتا نہیں جلس جانے کو بدن تھا پگھل جانے کو دماغ جلس جانے کو بدن تھا بگھل جانے کو دماغ اے مگر اسلاف کا جھنڈا گرا سکتا نہیں وہ سمجھتے تھے کہ اس کا چہ چہا ہے آرزی اب وہ ضمیر کا مرجے کتنے آستانے ہیں نہیں مرافزی کتنے روافز کے دھڑے ہیں اور کتنی حکومتیں ہیں مقابلے میں کتنے ایوانوں میں میرے خلاف اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کروا کے وہ جالی پیر جو آج اللہ کی توہین پر تو سوئے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رب کی توہین ہو گئی اور حد درجہ ہو گئی اور وہ اپنی گدیوں سے اٹھے نہیں اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کی توہین نہیں ہوئی تھی صرف فرق بیان کیا گیا تھا کہ دوسرے ان کو نبوت کے درجے پہ مانتے ہیں اور ہم زکیہ نقیہ تقیہ عابدہ سابرہ شاکرہ محدثہ مفسرہ ولیہ سب کچھ مانتے ہیں مگر ان کو نبیہ نہیں مانتے تو یہ سارے اکٹے ہو کر کسی یہ جو پرانے آستانے ہیں بزرگ تو سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں مگر آج جو بیٹے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ کسی ایک گدی سے ٹکر لینا بڑا مشکل ہے اور یہاں تو پتہ نہیں کتنی سارے اکٹے ہو کے میٹنگیں کر رہے ہیں جن کو کبھی جاگ نہیں آئی تھی غازی ممتاز حسین قادری کے زمانے میں جن کو کبھی جاگ نہیں آئی تھی ایسے ایسے مسائل گزرے ملت پر لیکن سارے اکٹے تھے اور وہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے نہ یہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہے نہ کسی بڑی درس گا کا محتمیم ہے وہ سمجھتے تھے کہ اس کا چہچہا ہے آرزی آرزی وہ خوش سے آیا کرو آندھیوں یہاں سے لے کر وائٹ ہاؤس تک یہاں سے لے کر تل عبیب تک یہود و حنود اور ان کے سارے حرکاروں کو آندھیوں سے کہہ رہا ہوں خوش سے آیا کرو کوئی بگولہ دین کی شمہ بجھا سکتا نہیں آندھیوں سے کہہ رہا ہوں خوش سے آیا کرو کوئی بگولہ دین کی شمہ بجھا سکتا نہیں اب ایک مہینہ پہلے بھلکہ میں جیل میں تھا پیغام کئی علماء لے کر گئے کہ وہ صلح چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ایک ماہ پہلے تو جو میرے پاس ایک وفد آیا اس میں زلہ گوجرہ والا کے ایک سید صاحب بھی تھے تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اعلانیاں معافی مانگتے ہیں ان کو کہہ دو کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں اور ہم مل بیٹھیں ایک بار ہمارے ساتھ علیدہ ملاقات کر لیں تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی مربع پہلی زمین کا تو جگڑا نہیں وہ لوگ نظریہ چھوڑ کے غیروں کے پاس گئے ہیں اگر وہاں جاگنے کی غلطی مان کر توبہ کر کے واپس آ کے اہل سنت کا پرچم تھام لیں تو پھر میں انہیں معاف کر دوں گا اور اگر وہ مسئلہ وہی رہے تو پھر اس طرح میں ان کا دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تاکب کروں گا ان کو حسرت ہے کہ دیکھوں ان کی جانب ایک بار بدنام اتنے ہو گیا جدھر جاتے ہیں ابھی میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی میاں تنویر صاحب دیگر بہت سے مشایق بیٹھے تھے میرے پاس میں نے کہا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان پیروں میں سے ان محلویوں میں سے جس کو میں سننی قرار دوں گا میرے دستخط کے بغیر انہیں سننی کوئی نہیں مانے گا اور وہ وقت جلدی آگیا ان کو حسرت ہے کہ دیکھیں ان کی جانب ایک بار مگر میں میں خشامد کے چلن میں مسکر سکتا نہیں ان کو حسرت ہے کہ دیکھوں اُن کی جانب ایک بار میں خشامد کے چلن میں مسکر سکتا نہیں میں نے نسلے نو میں بانٹے ہی بصیرت کے چراغ الحمدللہ میں نے نسلے نو میں بانٹے ہی بصیرت کے چراغ ظلم خود مٹ جائے گا مجھ کو مٹا سکتا نہیں ایک شعر آج کے دن کے لیے بھی لکھا تھا سبحان اللہ جھوٹا الزام لگا کر اور وہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا اور پھر میرے موقف کو دبانے کے لیے مجھے جیل میں بند کیا اور مخالف جو ہیں ان کو ہر شہر میں اجازت دی کہ وہ میرے خلاف مجھے بدنام کرنے کے لیے وہ تقریریں کریں وہ جلسیں کریں حکومت کی چھتری کی نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا اب یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے کہنے پر مجھے کسی نے چور نہیں مانا ورنہ آج زمانہ تو ایسا ہے کہ اگر کوئی حاجی صاحب سہر کے ٹیم گھر سے اٹھیں تحجد کے لیے مسجد آنے کے لیے اور دوسرے محلے سے گزر رہے ہوں اور کوئی کہا یہ دیکھو چور جا رہا بھی چوری کر کے آیا ہے تو اس حاجی بیچارے کی کون سنے گا کہ میں سجدے کے لیے جا رہا ہوں اتنے میں لوگ اینٹیں مار مار کے اس کی جان نکال اتنا زہریلا پراپیگنڈا چینلوں پر جلسوں میں آگر ہر بندہ تو مجھے جانتا نہیں ہر بندہ تو میرا واقف نہیں ہر بندے کو تو پتا نہیں کہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مزار مقدس کے لیے سعودی حکومت سے ٹکر میں نے لی جب وہ ولی اہد یہاں آیا عربی انگلیش میں خط میں نے لکھا اس کو کھلا خط اور اس کے نتیجے میں مدینہ ائرپورٹ پر مجھے روکا گیا ہر بندے کو پتا نہیں کہ میں عظمت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جھنڈا کس قدر بلند کرنے والا ہوں انہوں نے سب کچھ کیا اور حکومت نے ان کو چھٹی دی نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے ناروال کے اندر علیل اعلان تکفیر کے فتوے کی اجازت کیوں دی گئی کہاں تھے ادارے سوئے ہوئے آج مجھ پہ فورس شیڈول کی باتیں کرتے ہیں ان کو چھٹی ہے کہ پورے ملک میں جلسے کریں ان کو چھٹی ہے کہ پورے ملک میں جلسے کریں کیوں رضا مجھ تبا میں میں پڑھا سکتا نہیں ان کو چھٹی ہے کہ سارے ملک میں جلسے کریں کیوں رضا مجھ تبا میں میں پڑھا سکتا نہیں میں نے کیسے قید کاتی سب بتا سکتا نہیں جو بتانا لازمی ہے وہ چھپا سکتا نہیں جو وہاں پر مقالمہ میرے ساتھ افسران کا ہوتا رہا کچھ تو لیکچر لینے آ جاتے تھے تین تین گھنٹے ویسے میں کہتا تھا قیدیوں کی کوئی کلاس مجھے دے تو مجھے رہا نہ کرو میں نے بقاعدہ لکھ کر دیا کہ میں رہائی نہیں چاہتا مجھے قیدیوں کی ایک کلاس دو دو میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کوٹ میں پیش کرو میں جج سے چند باتیں تو کرلوں لیکن پہلے دن بھی مجھے گاڑی سے بہر نہیں انہوں نے نکالا قید کے دوران میں نے ان کو کہا کہ اگر میرا مطالبہ ان لوگوں کو اسی اسی کوڑے مارنے کا پورا نہیں کیا جاتا تو مجھے رہائی منظور نہیں اور اگر تم مجھ پہ دباؤ ڈالتے ہو کہ میں تمہیں لکھ کے کچھ دوں تو وہ تو بھول جاؤ تم رہا کرو گے یوں تو میں لکھ پت جیل کی دروازے پر دھر نہ دوں گا کہ میں رہائی نہیں چاہتا میرا حق ہے جتنے لوگوں نے قومی اسمبلی میں ازاد کشمیر اسمبلی میں پنجاب سندھ اسمبلی میں جھوٹا الیزام لگا کر جس جس نے بھی قرارداد پیش کی قرآنی فیصلے کی مطابق وہ سارے اسی اسی کوڑوں کے مستحق ہیں اور حد قضف ساکت ہوتی نہیں توبہ سے اس میں رجوع ہوتے ہی نہیں یہ کہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا ہم سے یہ ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی آج بھی رضا مجتبہ کے پلیٹ فارم سے گوجرہ والا کے مسلمانوں کو گواہ بنا کر میں حکومت وقت سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جو جو جن جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا جب میں جیل میں بند تھا اور عددوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے میرا چیلنج ہے شرق سے غلط تک آؤ سپریم کوٹ میں گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ ورنہ سارے اسی اسی کوڑے کھاؤ للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حق کا دائی حق کا بس مجھے جو کہا گیا میں چند شیروں میں وہ بھی کہہ دوں کہتے ہیں نہ تو آزاد ہوگا نہ یہ کھلیں گے تالے بارہ تالے جو رات کو مجھ پیرا دیتے تھے وہ بھی تالوں کی اندر بند ہوتے تھے نہ ان کے پاس فون ہوتا تھا نہ وہ بہر نکل سکتے تھے نہ تو آزاد ہوگا نہ یہ کھلیں گے تالے جرم میرا کیا ہے کہتے ہیں تم ہو ظلمتوں کے دشمن تم ہو بانٹتے اجالے یہ میرا جرم بتا رہے تھے نہ تو آزاد ہوگا نہ یہ کھلیں گے تالے تم ہو ظلمتوں کے دشمن تم ہو بانٹتے اجالے تمہیں روز و شب میں دیکھا ہے بار بار ہم نے تم جگہ رہے ہو امت کچھ دکھا دکھا حوالے کئی حاکموں کی تجھ سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں کئی جابروں کے موں سے گر جاتے ہیں نوالے یہ میری ایف ای آرہا ہے یہ تمہارا جرم ہے تمہارا یہ جرم ہے کب سے غازی ممتعہ حسین قادری سے لے کر تم خلاف ورزیاں کر رہے ہو وائلیشن کر رہے ہو کئی حاکموں کی تجھ سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں کئی جابروں کے موں سے گر جاتے ہیں نوالے ہے عجب تیری خطابت ہیں عجب تیرے مقالے ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے ہے عجب تیری خطابت ہے عجب تیری خطابت کہ ادھر جو وحدتِ ادھیان کا ایجنڈا ہے امریکہ کا نیو ورڈ آرڈر ہے اور ادھر گلی محلے کے اندر تم ہر کسی کے مقابلے میں نکلتے ہو کیونکہ کچھ لوگ فرانس کے گستاخوں کے خلاف تو بول لیتے ہیں مگر اگر ملک میں کیوں اللہ کی توہین کرے تو چپ کر جاتے ہیں کچھ لوگ برطانیہ کے خاکے بنانے والوں کے خلاف تو بول لیتے ہیں لیکن پاکستان میں اگر کوئی حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاز اللہ مہاز اللہ کافر کہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں بلدیاتی انتخاب ہے بوٹ لینا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے رب نے ہمارے دل سے یہ سارے لالچ نکال دیئے ہیں ہے عجب تیری خطابت ہیں عجب تیرے مقالے ادھر چیختے ہیں گورے اتنی کتابیں میرے خلاف لکھی گئیں انگلیش میں ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے یہ ایک طویل نظم ہے میں نے اسی امیش اشار پر اکتفا کر رہا ہوں آج میں اس پر بھی اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں کہ گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور من سببہ نبیین من سببہ نبیین فاقتلوہو من سببہ نبیین فاقتلوہو یہ نعرہ لگ رہا ہے یہ نعرہ پکوانے میں مجھے دس سال لگے ہیں پورے دس نو جنوری دو ہزار گیارہ کو ایوان اکبال لاہور میں ساڑھے چار گھنٹے اس پر دلیلیں دی تھیں اور اس سے پہلے مناظرے کی یہ تھے پہلے بھی بعد میں بھی جامعہ اسلامیہ لاہور میں بڑے بڑے مفتیان کرام کا بورڈ تھا وہ کہتے تھے نہیں نہیں احناف کے نزدیک یہ سزا نہیں بنتی نہیں بنتی نہیں بنتی تو بندانا چیز نے حوالے دے کر انہیں منوایا من سببہ نبیین اور پھر بعد میں ایک کینیڈا سے بولا ساڑھے تیرہ گھنٹے کہ یہ سزا نہیں یہ سزا نہیں سزائے موت نہیں دی جا سکتی تو اللہ کے فضل سے بندانا چیز نے جامعہ مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلشن راوی لاہور کے اندر تقریباً ساڑھے چھے گھنٹے میں یہ ثابت کیا اس کی ہر دلیل کو رد کر کے من سببہ نبیین پاکتلو من سببہ نبیین پاکتلو من سببہ نبیین پاکتلو دس سال لگے اور اگلا جو موضوع ہے جس کو میں اب بیان کر رہا ہوں سبحان اللہ سمینار سے لے کر شاید اس پہ بھی دس لگیں گے یا اللہ فضل کرے تو تھوڑے میں ہی انشاءاللہ من سبباللہ پاکتلو اب اس کے بھی دلائل کی ضرورت ہے اور اس دلائل دلائل کے لحاظ سے دو گھنٹے کی گفتگو سبحان اللہ سمینار کے اندر ہم کر چکے ہیں اللہ کی ذات کا معاملہ بہت نازک ہے اور یہاں یہ عمر زلیل ایک نہیں ایسے گلی گلی پھر رہے ہیں ہر کارے دہریے ملحد بیدین اس پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر تعلیمی اداروں میں مختلف جگہ انہوں نے بیٹھ کے منائی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے دین کے خلاف قرآن کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا ان لوگوں کا کام ہے اس کی تو وہ وائرل ہوئی اور ہمیں پتا چلا ورنہ اتنا کفریات کا کاروبار کیا جا رہا ہے رب زلجلال کی عظمت کے لحاظ سے اب وہ کہتا ہے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے تم کون ہوتے ہو یا کوئی کہتا ہے اتنے میں کیا ہو جاتا ہے میں وہ اس کے بقواس دہرانا نہیں چاہتا لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں نصاب الاحتساب کے اندر یہ بادشاہوں کے لئے لکھی گئی تھی اسلامی دنیا کے بادشاہوں کے لئے اور آج بھی ہم بادشاہوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا کام کہ اس سے زمین کو پاک کرو قبل اس کے کیونکہ غازی نکلے نصاب الاحتساب اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے تین سو اکاسی صفحے پر ایک تو ہے شراب پینا ایک ہے شراب پکڑنا یہ فتاوہ شامی کے اندر انہوں نے یہ لکھا فتاوہ شامی کے مقدمہ میں کہتے ہیں کہ یکفر من بسمالا یکفر من بسمالا اندہ مباشرات کل حرام قطعی الحرم جو قطعی حرام کام ہے اس کو کرنے سے پہلے اگر کوئی بسماللہ پڑے تو کافر ہو جائے گا کہ حرام کام سے پہلے اس نے اللہ کا نام کیوں لیا اس نے اللہ کے عزاز کو سامنے نہیں رکھا اللہ کی شان کو اس نے سامنے نہیں رکھا کام حرام تھا اور وہ بسماللہ پڑھ رہا تھا اس نے توہین کی رب زلجلال کے نام کی لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج ہوا یہ انتیس اور تیس صفحے پر فتاوہ شامی میں اس کو لکھا گیا اور نصاب الاحتساب میں تو یہاں تک لکھا گیا کہتے ہیں اکالا تاما حراما کسی نے حرام کھانا کھایا وَقَالَ اِنْدَ الْاَقْلِ بِسْمِ اللَّهِ اور حرام کھانا کھاتے وقت اس نے بسماللہ پڑا تو اس سے کافر ہو جائے گا اَوْ قَالَ اِنْدَ اَخْزِ الْخَمْرِ بِسْمِ اللَّهِ یا شراب پینا تو در کنار شراب پکڑتے وقت اس نے بسماللہ پڑا تو یہ بھی کلمہ کفر اس کی زبان سے نکنا اس نے شراب پکڑتے وقت بسماللہ تو بسماللہ ہے لیکن شراب پکڑتے وقت یہ پڑنا کہاں ہے اللہ کا مقام اور اس کی شان اور کہاں آج بغاوت کرنے والے یہ ناسور اور پھر اسلامی معاشرے کے اندر نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا یہ سننِ نسائی کے اندر ایک حدیث شریف ہے اس سے میں تھوڑا سا کنسپٹ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہوں تو گالی نہیں لیکن اللہ کے لیے ہوں تو وہ گالی ہیں اور کچھ باتیں وہ ہیں جو انسانوں میں بھی آپس میں وہ بولی جائیں تو وہ گالی ہوتی ہیں اور اللہ کے لحاظ سے بھی وہ گالی ہیں اور یہ فیصلہ ہے شریعت کا کہ جو شخص اللہ کو ایسی گالی دے دے جو انسانوں میں بھی آپس میں گالی سمجھی جاتی ہے تو پھر اس کو توبہ کا چانس نہیں دیا جائے گا اس کی توبہ ہے ہی نہیں اور اس کمینے نے اس کے جو خرافات ہیں اس نے رب زلجلال کو وہ گالیاں بھی دی ہیں کہ جن گالیوں کے بعد موقع نہیں دیا جاتا کہ توبہ کر لے بلکہ ان کے بعد سزا صرف اور صرف قتل ہوتی ہے حدیث شریف سے اوالہ پیش کرتے ہوئے بات آگے بڑھاتا ہوں دو ہزار ستتر نمبر حدیث ہے سننے نسائی کے اندر اور یہ سننے نسائی میں ہی نہیں بلکہ بخاری شریف کی کتاب تفسیر میں بھی ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث سہی ہے بہکی کی اسماع وصفات کے اندر بھی ہے اور ہے حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے اور یہ بھی اس کا کروڑوں بار شکر ہے توحید توحید کی رٹ لگانے والے آج سوئے ہوئے ہیں اور اس وقت بھی عظمت توحید کا پرچم ہمارے ہاتھ میں ہے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاتا مانی ابن آدم لوگ کہتے ہیں گالی کیسے بن گئی شاتا مانی ابن آدم اللہ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے گالی دی شاتا مانی ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ يَمْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُوْمَنِي فرمائے اسے چاہیے تو نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا کچھ تو شرم کرتا میں نے پیدا کیا میں روزانہ کھانے کو دیتا ہوں ایک منٹ میں کروڑوں انعام ہیں میرے اس پر اللہ کو کتنا غصہ ہے شاتا مانی ابن آدم آدم کے بیٹے نے انسان نے مجھے گالی دی وَلَمْ يَكُنْ يَمْبَغِي یہاں يمبغی مناسب کے معنی میں نہیں یہ معمولی سی بات ہے چاہیے نہیں تھا چلو ہو گیا وَلَمْ يَكُنْ يَمْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتُوْمَنِي اسے ہرگز ہرگز یہ جائز نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا کیا اس نے کہہ دیا تو گالی ہو گئی اس نے کیا کہا جس کو اللہ گالی کہہ رہا ہے حدیث کجسی میں جو حدیث بخاری میں ہے جو حدیث اس سننن نسائی میں ہے سینکڑوں کتابوں میں ہے کس چیز کو رب کہہ رہا ہے کہ مجھے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے یعنی انسان عام مجھے اس نے گالی دی کیا کہا اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَا فرمائے مجھے گالی وہ ایسے دیتا ہے جب یہ قول کرتا ہے کیا اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا جب کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے ماز اللہ سُمَّ ماز اللہ جب کوئی یہ لفظ بولے اللہ فرماتا ہے یہ مجھے گالی ہے اَمَّا شَتْمُهُ اِيَّایَا رہا مجھے کیسے گالی بنتی ہے فَقَوْلُهُ اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ رب کی اولاد ہے جس طرح کے مشرقینِ مکہ کہتے تھے فرشتِ اللہ کی بیٹھیاں ہیں ماز اللہ اور دوسرے کرسٹن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ کیا معمولی بات نہیں اِتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور یہاں میں آپ کو دعوتِ فکر دیتا ہوں آگے جا کر اس پر بڑے مسائل احکام مرتب ہوں گے میرا بیٹا ہونا آپ کا بیٹا ہونا یہ گالی نہیں تو کوئی کہے کہ زہد کا بیٹا ہے عمر کا بیٹا ہے ہم خود بھی کسی کے بیٹے ہیں آگے ہم میں سے اکثر کے بیٹے ہیں اولاد ہے انسان کے لحاظ سے یہ گالی نہیں رحمان کے لحاظ سے یہ بھی گالی ہے سوچو تو سہی ہمارے لحاظ سے شان ہوگی کہ فلان کے چار بیٹی ہیں فلان کے چھے بیٹے ہیں لیکن اللہ کے لحاظ سے اللہ خود فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے فرما جب میری طرف کوئی میرا بندہ کوئی میرا پیدا کردہ اولاد کی نسبت کرے کہ اللہ کا بیٹا ہے ماز اللہ یا اللہ کی بیٹی ہے ماز اللہ تو اللہ خود فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں اس نے چھوٹا جرم نہیں کیا اس نے مجھے گالی دی ہے اللہ تعالی اس کے جواب میں کہ وہ تو یہ کہتے ہیں فر رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہیں رہیے مجھے گالیاں نہ دو میں کون ہوں فرما ان اللہ الاحد یہ حدیث کے لفظ ہیں قرآن سے بالکل ملتے جلتے سورہ اخلاص سے جو میں نے خطبہ میں پڑھی تو متشابہ نہ حافظوں کو لگے یہ حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ الاحد السمد لم الد ولم اولد ولم یکل لی کفو ان احد وہ قرآن ہے جو خطبہ میں پڑھا یہ حدیثِ قدسی ہے چونکہ اس میں رب زلجلال متقلم کسی گئے سے بات کر رہا ہے وہاں ہوا سے ہے قل ہو اللہ احد وہ اللہ ہے وہ ایک ہے یہاں اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میں ایک ہوں یہ بتا کے کہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں کہ معاشرے میں میری طرف اولاد کی نسبت کی جاتی ہے میں قونوں اور کوئی بھی میرے جوڑ کا نہیں ہے اب یہ جو امر زلیل ہے ایک کفر نہیں اس کے اس گفتگو میں درجنوں کفر ہیں اور پھر یہ مسئلہ جس پر رب زلجلال نے اس قدر اس قدر تمبی کی کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے مجھے گالی دی جا رہی ہے اب اس وقت تو زبانِ رسالت سرکار زہری حیات میں موجود تھے تو اللہ کی بات زبانِ رسالت سے دنیا تک آگئی کہ شرم کرو حیاء کرو رب کو گالی نہ دو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کہے کہ میری اولاد ہے اس نے مجھے گالی دی وہ کہتا ہے ان اللہ الاحد سمد اور آج پھر اللہ کی بندوں کا فرض ہے کہ جب معاشرے میں کوئی ایسی گالی دے تو اللہ کے بندے کھڑے ہو جائے اللہ کی عزت للہ العزہ ولی رسولہ ولی المومنین عزت اللہ کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے اور مومنین کی ہے لیکن یہ مومنین کو ملتی تبا کل انالعزت للہ جمیعہ ساری عزت اللہ کی ہے آگے جسے وہ دیتا ہے اسے ملتی ہے تو وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے جس کی ساری عزتیں ہیں اس ذات کی تو ہی ہوئی اور کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے تو لتا کچھ بھی نہیں کیا اس مملکتِ خداداد پاکستان کا حکمران کس لشے میں ہے اللہ کو گالیاں ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی کہاں گے وہ سادات کہاں پیرانے طریقہ اللہ ماشاءاللہ کہاں ہیں وہ اپنے آپ کو توہیدی قرار دینے والے میرے رب کو گالیاں دی گئیں ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے من سب اللہ اب دیکھیں اس کی گفتگو کے اندر ایک پورا چیپٹر ان گالیوں کا ہے جس کی مزمت اس حدیث شریف کے اندر کی گئی ہے اس نے بکواس کرتے ہوئے کہا نکلِ کفر کفر نہ باشد کہتا ہے خدا تو بہت بدنصیب ہے یہ ہے وہ دوسری قسم کی گالی جس میں گالی کے بعد توبہ بھی نہیں کیونکہ بدنصیب کسی بندے کو کہا جائے یہ کہا جائے کہ تیرا بیٹا ہے یہ گالی نہیں بندے کے لیے یہ کہا جائے کہ تُو بدنصیب ہے یہ بندے کے لیے بھی گالی ہے تو وہ کمینہ ملعون اللہ کو کہتا ہے اس زمانے کا ابو جہل اور انسانی شکل میں شیطان کہتا ہے میں نے کہا ماذا اللہ خدا تو بہت بدنصیب ہے تجھے کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا اس لیے تجھے پتا ہی نہیں کہ ماں اور اس کی ممتہ کیا ہوتی ہے ماذا اللہ اب وہ کہتا ہے اَنَ اللَّهُ الْاَحَدُ السَّبَدْ لَمْ عَلِدْ حدیثِ قصی میں قرآن میں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اور یہ رب زلجلال کو اس شان کی وجہ سے تانہ دے رہا ہے کہ تو کیوں لمحے لد ہے اور پھر ساتھ یہ بکتا ہے کہ سب کے جوڑے ہیں لیکن اللہ نے اپنے لیے مونس کو پیدا نہیں کیا یہ ہے کہ مونس اور پھر ولد صرف ولد کا کول گالی ہے قرآن کہتا ہے اور اس کے لیے مونس کا تقاضہ یہ کروڑوں گالیوں پر مستمع ہے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ تَكُلْ لَهُ صاحبہ اس کی بیوی ہو کون سکتی ہے قرآن میں وہ کہتا ہے کیوں فرمایا اللہ سمج اس کے جوڑ کا ہے ہی کو ہی نہیں شاید ابو جال نے بھی ایسی توہین نہ کی ہو جیسی توہین اس پاکستان کے اندر آج اس انداز میں کی جا رہی ہے اور کوئی اس سلسلے میں کتنے دنوں سے ہم تڑپ رہے ہیں جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کہاں مر گئے ہو کیوں ایف ای آر درج نہیں ہوئی ایک تو آپ سے میرا تقاضہ ہے کہ کل ہی تھانے میں جا کر درخواست دیں گوجنا والا کے اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ زمین اللہ کے بندوں سے پھری ہوئی ہے اللہ کے دشمنوں کو بتاؤ ہم اللہ کے بندے ہیں یا عباد اللہ یا عباد اللہ قومو لعزمت اللہ قومو لعزت اللہ ماں باپ کی عزت ہے مگر وہ اللہ کی عزت کے کروڑ میں حصے کا کروڑ ماں حصہ بھی نہیں اپنی بہن کی عزت کے لیے بیوی کی عزت کے لیے باپ کی عزت کے لیے لوگوں کے سر پھاڑنے والوں اللہ کی عزت پہ حملہ ہوا کل درخواست دو اور آگے ایف آئی آر کاٹنا یہ ان کے پھر قرض ہے ان پر ٹو نائنٹی فائیو سی اس ملک کا قانون جو یہ توہین ہوئی اس میں ٹو نائنٹی فائیو سی والا جرم ہزاروں بار کیا گیا ہزار بار بھی اس کو پھانسی دو تو سزا پوری نہیں ہوگی اور ابھی تک وہ سوچ رہے ہیں کہ قانون کہاں سے لائیں یا ایف آیار کیسے کٹے تو اس بنیاد پر جس کو جس فورم پر جس جگہ دنیا کے جس کونے پر کو جس ملہد کو جس بیدین کو جس فلسفر کو جتنا بھی گمن ہو جیسے یہ گدہ پکواس کر رہا تھا کہ میں نے اللہ سے پوچھا تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا اس نے جوابی نہیں دیا وہ کھوتے پہلے اللہ کے بندوں سے تو بات کر میں دنیا بھر کے دہریوں ملہدوں کو چیلنج کر رہا ہوں میں اللہ کے بندوں میں ایک کمزور سا بندہ ہوں مگر مجھے اللہ کے فضل پر یقین ہے میں دو منٹ میں بڑے سے بڑے ملہد کو الٹا کر 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 رکھ بات کو سمیٹھتے ہیں انشاءاللہ آگلی کانفرنس میں یہ بیان کریں گے بہت سے دلائل ہیں ایک تو آج جو میں نے جیل سے فتوہ صادر کیا تھا تاریخ کی فتوہ جب مجھے یہ پتا چلا فرانس کی حکومتی سطح پر جسارت کا کس نے توہین کی ہے تو جیل سے جیل سے یہ فتوہ میں نے اس وقت دیا جو اخبارات میں بھی چھپا اور اس فتوے میں یہ لکھا کہ سفیر نکالنا اقتصادی وائیکارٹ کرنا یہ ضروری ہے مگر یہ اس جرم کی سزا نہیں یہ بھی کرو مگر جس ملک نے سرکاری سطح پر توہین رسالت کی ہے پوری مسلم دنیا مگر آج آج مگر آج سانس تک بھی رہے گا من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی من سب نبی